نحمدہو نحمدہو و نسلی و نسلیم وعلا سیدنا و مولانا محمد رسوله اللبی الامین المقین الحنین الرعوف الرحیم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصالو اہل الزکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علیہ الصلاة والسلام علی کے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اِنَّنِ فِي بَحْرِ غَم مِمْ مُغْرَكُمْ سوال کرو اہل الزکر ذکر والوں سے ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے حضر محترم تمامی احباب جانتے ہیں کہ ماہِ رجب المرجب اپنے جلال ابو تاب کے ساتھ نمودار ہو چکا ہے اس ماہِ رجب کو دو نسبتیں حاصل ہیں اس ماہِ رجب کو دو بڑی نسبتیں حاصل ہیں یہ ماہِ نام اپنے اندر دو بڑی نسبتیں رکھتا ہے ایک وہ نسبت جس کا تعلق شبِ مراج کے ساتھ ہے اور ایک وہ نسبت جس کا تعلق ولایتِ علی مولا سے ہے ایک وہ نسبت ہے جو زمین سے آسماء کی طرف گئی اور دوسری وہ نسبت ہے جو آسماء سے زمین کی طرف آئی ایک نسبت کا تعلق شبِ مراج سے ہے دوسری نسبت کا تعلق شبِ ولایت سے ہے ایک وہ نسبت ہے جو کعبہ سے آسماء کی طرف گئی اور دوسری وہ نسبت ہے جو آسماء سے کعبہ میں آئی حضرِ مکرم بات بڑی مزے کی ہے اس مہینے کو دو نسبتیں ہیں ایک نسبت کعبہ سے آسماء کی طرف گئی اس نسبت کا تعلق حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور دوسری نسبت جو آسماء سے کعبہ کی طرف آئی اس نسبت کا تعلق مولا علی علیہ السلام سے ہے حضرِ محترم میرے مصطفیٰ مراج کو گئے میرے مصطفیٰ کو اللہ نے دیدار عطا کیا میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے ساتھ بلا کر ہم کلام ہوئے میرے مصطفیٰ کو عرش پر بلایا وہ مہینہ بھی رجم کا تھا میرے مصطفیٰ نے مصطفیٰ کے سامنے علی نے آنکھ کھولی مولا علی پیدا ہوئے مکہ میں تھے اور تین دن تک مکہ میں رہے آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالیٰ نے ہو مکہ میں تھی جب حضرت علی کی ولادت ہوئی تین دن تک آپ نے نہ آنکھیں کھولی نہ آپ نے کلام کیا نہ آپ نے کچھ کھایا نہ دودھ پیا نہ روئے آواز تک نہ نکالی تین دن کے بعد میرے مصطفیٰ جب تشریف لائے میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں حضرت علی نے مکہ میں آنکھیں کھول کر میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا بہان اللہ بہان اللہ اس مہینے کو نسبت میراج سے ہے میراج سے نسبت اس لیے ہے کہ میرے مصطفیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا بہان اللہ اور دوسری نسبت اس مہینے کو نسبت علی سے ہے کہ علی کو میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کو علی نے دیکھا اور علی نے پہلی بار دنیا میں میرے مصطفیٰ کو دیکھا حضر مکرم ایک نسبت آسمان سے زمین پر آئی اور دوسری نسبت زمین سے آسمان کی طرف گئی ایک نسبت کو شبہ مراج کہتے ہیں اور دوسری نسبت کو شبہ ولیت مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کیونکہ یہ جمعہ رجب کے آغاز میں ہو رہا ہے تو ہم آج پہلی نسبت کا ذکر کریں گے اور وہ پہلی نسبت کیا ہے حضرت مولا علی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور ان کی میرے مصطفیٰ سے محبت اور ان کی پھر دین کے ساتھ محبت حاضر مکرم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر آج ہم پہلی نسبت کو لے رہے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَسْعَلُوا أَهْلِ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سوال کرو اہلِ الزِّكْرِ سے اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے اب آئیے بات بڑی قابلِ غور ہے باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سوال کرو ذکر والوں سے اور سوال کس سے کیا جاتا ہے جو علم والے ہوں سوال علم والوں سے کیا جاتا ہے نا جن کو سوال کا جواب آتا ہو وہ علم والے ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ تم سوال کرو ذکر والوں سے مولا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تُو فرماتا کہ فَسْعَلُوْ اَحْلَ الْعِلْمُ مولا تُو فرماتا کہ اہلِ علم سے سوال کرو لیکن تُو تو فرما رہا ہے اہلِ ذکر سے سوال کرو اب کیسے پتا چلے گا کہ وہ ذکر والے کون ہیں آئیے حاضرینِ بہترم اب ہم نے سوال کرنا ہے اہلِ ذکر سے اور وہ اہلِ ذکر کون ہیں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ لوگ ذکر والے ہیں اور ہم نے ان سے سوال کرنا ہے قرآنِ کریم کی اس نص سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جو ذکر والے ہوتے ہیں وہی علم والے ہوتے ہیں اور ہر ذکر والا علم والا ہوتا ہے جبکہ ہر علم والا ذکر والا نہیں ہوتا ہر علم والا ذکر والا نہیں ہوتا لیکن ہر ذکر والا علم والا ہوتا ہے حاضرینِ مکرم اب ہم نے ڈھونڈنا ہے ذکر والوں کو جن سے ہم نے سوال کرنا ہے تو ذکر والوں کو ڈھونڈنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ وہ ذکر کیا ہے ذکر کا پتا ہوگا تو ہم اہلِ ذکر کو ڈھونڈیں گے اب ضروری ہے کہ ہمیں پتا چال جائے کہ وہ ذکر کیا ہے جو کرنے والے علم والے ہیں اب آئیے جب قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اہلِ ذکر سے سوال کرو تو قرآن سے ہی پوچھ لیتی ہیں کہ وہ ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے قرآنِ کریم کی اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُنَزْزَلْنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اِنَّا نَحْنُنَزْزَلْنَا الزِّقرِ ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ذکر اتارا ہے اور ایمِ تفسیر نے قرآن کی تفسیر میں یہاں پر ذکر سے مراد قرآن لیا ہے ذکر سے مراد قرآن لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے یہ قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی افاظت کرنے والے ہیں تو ثابت یہ ہوا کہ جو ذکر ہے وہ ذکر قرآن ہے جس کو کرنے والوں سے ہم نے سوال کرنا ہے وہ قرآن ہے جو قرآن کا علم جانتا ہو جو قرآن سے محبت رکھتا ہو جو قرآن کے ساتھ ہو جو ہر لمحہ قرآن کی بات کرتا ہو بس وہی ذکر والے ہیں اللہ فرماتا ہے بس تم نے ان سے سوال کرنا ہے حضر مکرم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم نے حضرت مولا علی علیہ السلام سے پوچھا اے علی آپ بتا دیجئے منہم اہل ذکر یہ اہل ذکر کون ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس پوچھ رہے ہیں توجہ کہیے گا کہ سوال ہے عبداللہ ابن عباس کا اور جواب ہے حیدر قرار کا جواب ہے حیدر قرار کا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہے ہیں اے علی منہم اہل ذکر یہ ذکر والے کون ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں سنیے گا جواب آپ نے فرمایا نحنو آل محمد اہل ذکر آل محمد ہی تو ہے نحنو آل محمد اہل بیت ہی تو ذکر ہے حاضر مکرم ذکر کیوں کر قرآن سے الگ ہوا ہے کچھ لوگوں نے حضرت علی سے محبت کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن صحابہ کو چھوڑ دیا ہے ہمیں اس کا دکھ نہیں ہے کہ وہ علی مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ وہ مولا علی سے محبت کے دعوے میں صحابہ کو بھول بیٹے ہیں وہ صحابہ کی قدر نہیں کرتے اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے صحابہ کو لیا ہے اور نبی کی آل کو چھوڑ دیا ہے ہمیں دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ وہ صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں ہم اہل سنت سے بھڑھ کر صحابہ اور اہل بیعت کا ذکر کور کرنے والا ہیں ہم اہل سنت سے بھڑھ کر صحابہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ وہ صحابہ کی بات تو کرتے ہیں لیکن اہل بیعت کا ذکر نہیں کرتے لیکن قرآن ادھر کہتا ہے قرآن کہتا ہے ذکر والوں سے سوال کرو اور ذکر کیا ہے وہ ذکر قرآن ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہے آپ فرماتے ہیں مولا علی کہتے ہیں یہ ذکر اہل بیعت ہی تو ہیں عاظر مقرآن ہم لوگوں نے دین کو سمجھائی نہیں خدا ہمیں قرآن کے ساتھ اہل بیعت کو جوڑ کے بتا رہا ہے خدا ہمیں مولا علی کے در پہ جھکانا چاہتا ہے اور ہم مولا علی کے در سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں قرآن ہمیں اہل بیعت کا ذکر سکھاتا ہے اور ہم اہل بیعت کے در سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں افسوس کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے ہم نے دین کو صحیح معنوں میں تسلیم ہی نہیں کیا جس طرح ہمیں خدا قرآن اور مصطفیٰ بتا رہے ہیں حضرت ملکانم یہ بات میں نہیں کر رہا آئیے آگے چلتے ہیں جو بات میں کر رہا ہوں کہ قرآن اور اہل بیعت ایک ہی سخم میں ہے کسی نے قرآن کو لیا اور اہل بیعت کو چھوڑ دیا وہ بھی کامل ایمانوارا نہیں ہے کسی نے اہل بیعت کو لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا وہ بھی مومن نہیں ہے مومن صرف وہ ہے جو قرآن اور اہل بیعت کو ساتھ ساتھ رکھے گا جس نے قرآن کا دامن تھام لیا اہل بیعت کو چھوڑا وہ بھی رستے سے بھٹکا ہوا ہے اور جس نے اہل بیعت کو پکڑا قرآن کو چھوڑ دیا وہ بھی اہل بیعت سے بھٹکا ہوا ہے آئیے بارگاہ مصطفیٰ میں چلتے ہیں اور میرے مصطفیٰ سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں خطوہ حجت الودا ہے سننے والے کم و پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام ہے وہ صحابی ہے خود ترتیب دے کر خود ہی تربیت دی ان کو دین کے حکامات سمجھا دیئے ان کو دین کا طور و طریقہ سمجھا دیا وہ جو پہلے نہ جانتے تھے سب کچھ ان کو پہچان دلا کر کہا صحابہ سن لو میں جو بات کر رہا ہوں یہ خود بھی ذہنوں میں بٹھا لو اور جو نہیں ہے ان تک پہنچا بھی دو میرے مصطفیٰ فرمانے رہے ہیں انی تارک فیقم مصطق علی کتاب اللہ و عطرتی اہلی بیٹی اے صحابہ اے مسلمانوں اے جماعت مسلم میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک چیز کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری چیز اترات اہلی بیٹ اور میں اپنی اہلی بیٹ کی محبت اور اہلی بیٹ تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں حاضر مکرم بات قابل غور ہے فرما رہے ہیں مصطفیٰ سامنے بیٹھنے والے صحابہ تربیت حاصر کرنے والے صحابہ میرے مصطفیٰ کی زندگی کے اندر نبوت کے دور سے پہلے اور نبوت کے دور کے بعد صحابہ نے مصطفیٰ سے دین سیکھا اور صحابہ دین پھیلا رہے ہیں اور میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری اپنی اہلی بیٹ اب حاضر مکرم میرے مصطفیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن کتاب اللہ اور دوسری جماعت صحابہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ان دونوں کو ملا کی رکھنا ہے ان کو جدا نہیں کرنا لیکن ملے مصطفیٰ نے کیا کہا کہ میں کتاب کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری اپنی اہلِ بیت میرے مصطفیٰ کو پتا تھا کہ چودہویں صدی کا ملہ آئے گا اور اہلِ بیت سے محبت سے انکار کرے گا میرے مصطفیٰ نے بتا دیا حضر مکرم دو چیزیں میرے ذہن میں ہیں جن وجہ سے میرے مصطفیٰ نے کتاب اور اہلِ بیت کو جوڑا ہے پہلی چیز اللہ رب العزت نے جب فرما دیا کہ سوال ذکر والوں سے کرنا ہے اور ذکر والے کون ہیں اہلِ بیت ہے نبی کی آل جو ہے وہ ذکر والے ہیں سارے لوگ ذکر والے ہیں لیکن مخصوص ذکر والے جو نبی کی آل سے ہیں میرے مصطفیٰ اگر کہہ دیتے کہ میں صحابہ اور قرآن کو چھوڑے جا رہا ہوں اب آپ بتائیے گا ایسا کہ صحابی کا تعلق توجہ کریے گا تھوڑی سی توجہ کریے گا میرے مصطفیٰ اگر یہ کہتے کہ صحابی کا تعلق جو ہے آپ بھی بتا دیں صحابی کا تعلق کس چیز سے ہے دیدار مصطفیٰ سے ہے صحابی جو ہوتا ہے وہ کیسے صحابی بنتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے مصطفیٰ کو دیکھا اور ایمان پر ہی چلا گیا وہ صحابی ہے میرے مصطفیٰ نے کہا میں تمہارے اندر کتاب اللہ اور اپنی آلِ بیت چھوڑ رہا ہوں اب مصطفیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ صحابہ کو چھوڑ رہا ہوں اور ساتھ کتاب کو صحابی کا تعلق ہے دیدار مصطفیٰ سے اور جس نے ایمان کی حالت میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان پر ہی چلا گیا وہ ہوا صحابی اب میرے مصطفیٰ جانتے تھے کہ جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا میں اپنا رخِ انور دنیا سے چھپا لوں گا میں اپنا زہری یہ جسم دنیا سے چھپا لوں گا پھر کیا ہوگا صحابی بننا ختم ہو جائیں گے صحابی تو نہیں بنے گے جب میرے مصطفیٰ کا دیدار ہی نہیں ہوگا آپ زہری حیات میں تشریف فرما ہی نہیں ہوں گے تو دیدار نہیں ہوگا تو صحابی نین نہیں بنیں گے صحابی بننا ختم اب پھر تیس سال گزریں گے یا چالیس سال گزریں گے یہ چالیس سال کا جب عرصہ گزرے گا تو کیا ہوگا کہ جو آدھے صحابی ہیں وہ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو صحابی پیچھ رہ جائیں گے آدھے پھر سو سال گزرے گا یا ڈیڑھ سو سال گزرے گا ایک صدی یا دو صدیوں کے بعد جب میرے جانے کی دو صدیاں گزر جائیں گی پھر کوئی صحابی یہاں نہیں رہے گا سارے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے جب صحابی نہیں رہے گا تو پھر ماننے والے جو میرے بعد آئیں گے قیامت تک کوئی قرآن کو پڑے گا اپنی مرضی سے ترجمہ کرے گا اور اپنی مرضی کا دین سمجھاتا رہے گا جب سوال ہوگا تو وہ کہیں گے یا مصطفیہ آپ نے کہا تھا قرآن اور صحابی چھوڑ کے جا رہا ہوں صحابی تو تھے نہیں ہمیں جو سمجھ آیا ہم نے سمجھ لیا بہانہ نہ نہ کوئی ڈھونڈتا پھرے کہ یا رسول اللہ آپ چلے گئے صحابی بھی چلے گئے اب ہمارے پاس قرآن تھا ہمیں جیسے سمجھ آیا ہم نے سمجھ لیا میرے مصطفیہ نے اس لیے فرما دیا میں تمہارے اندر کتاب اللہ وحید راتی اہل بیٹی میں اپنی اہل بیٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ امت تک نہ قرآن ختم ہوگا نہ میری آل ختم ہوگی حضر محترم میرے مصطفیہ کو کوسر کا فیضان ملا ہے اللہ سے میرے مصطفیہ کی جو آل ہے وہ قیامت تک رہے گی اور یہ جو نسل سیدہ تیبہ تاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے چلی ہے یہ فیضان چلتا رہے گا قیامت تک نہ قرآن ختم ہونے والا ہے نہ میرے نبی کی آل ختم ہونے والی ہے یہ پہلی وجہ تھی کتاب اللہ ہی وائٹرہ تھی اہلی بیٹی اب دوسری وجہ آپ احباب بیٹھے ہیں پڑھے لکھے ہیں محترم آپ جانتے ہیں جب آپ سینس کے ساتھ کتاب پڑھتے ہیں سینس کی کلاس میں میٹرک سینس سے کی ہوگی سعید بھائی میٹرک سینس میں کرتے ہیں تو جو سینس کا سبجیکٹ ہوتا ہے اس میں ایک پریکٹیکل ہوتا ہے ایک تھیوری ہوتی ہے پریکٹیکل اور تھیوری جو تھیوری ہوتی ہے اس کا تعلق ہے پڑھنے کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے رٹہ لگا لیا یاد کر لیا پڑھ لیا اور جو پریکٹیکل ہوتا ہے اس کا تعلق ہے دکھانے کے ساتھ عمل کے ساتھ اب میرے مصطفیٰ نے یہ جو فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری آل ہے وہ اس لیے فرمایا کہ قرآن کا تعلق تھیوری کے ساتھ ہے قرآن کو پڑھتے رہیں گے اور میری آل کا تعلق پریکٹیکل سے ہے میری آل کو دیکھتے رہیں گے قرآن کہے گا شہید زندہ ہے اور عقل والے کی دماغ کا کیڑا بولے گا کہ شہید کیسے زندہ ہوا وہ تو مر گئے مٹی ہو گئے مرنے کے بعد کوئی جیتا نہیں مرنے کے بعد کوئی سنتا نہیں مرنے کے بعد کوئی دکھتا نہیں قرآن کہے گا شہید زندہ ہے لوگ کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتائیں گے دیکھ لو شہید زندہ ہے قرآن کہے گا سبر کرو اب سبر کیسے ہوگا لوگ کہیں گے مولا ہم کیسے سبر کریں ہمارے اندر تو طاقت نہیں لوگ کہہ رہے ہوں گے ادھر حسید کربلا میں بہتر تن شہید کر کے بھی سبر کر کے دکھا دیں گے قرآن کہے گا طہارت اختیار کرو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کیسے کریں ادھر اہلِ بیت طہارت اختیار کر کے دکھائے گی قرآن کہے گا کہ بھوکوں کو کھانا کھلا دو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کا تیڑا یہی کہے گا وہ کہیں گے اگر ان کو کھانا کھلانا ہوتا تو خدا خود نہ کھلا دیتا وہ جو خدا کے انکاری تھے لوگ کہتے تھے ہم فقیروں کو کیوں دیں ہم منکتوں کے کیوں خیرات دیں ہم یہ غریبوں کو کیوں دیں اپنے مال میں سے ہم ہمسائے کو کیوں پوچھیں ہم ان کے کار کیوں کھانا بھیجیں وہ بھوکے ہیں تو بھوکے رہیں ہمیں اللہ نے دیا ہے ہم کھائیں گے یہ ہمیں دیا ہے اگر ان کو اللہ نے دینا ہوتا تو اللہ خود ہی دے دیتا یہ کہنے والے تھے لیکن نہیں نہیں ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سبر بھی کرو گے طہارت بھی رکھو گے اور بھوکوں کو اسیروں کو کھانا بھی کھلاو گے ادھر قرآن کہے گا ادھر باتیں کرنے والے باتیں کر رہے ہوں گے ادھر اہل بیت بھوکا رہ کر اسیروں اور قیدیوں کو کھانا کھلائیں گے قرآن پڑھتے چلے جاؤ گے میرے مصطفیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ لوگ میری امت میں آنے والے قیامت تک قرآن کو پڑھتے رہیں گے میری اہل بیت کو دیکھتے رہیں گے حاضر محترم یہی وجوہات تھی جب میرے مصطفیٰ نے کہا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ادھر غنی کا لفظ پڑھتے رہو گے ادھر اہل بیت اپنا سب کچھ مصطفیٰ کی امت کے لیے قربان کر دیں گے حاضر مکرم قرآن کہت کر اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ اہل ذکر کون ہیں اور جو ذکر تھا وہ میں نے بتا دیا وہ ذکر ہے خدا کہتا ہے ہم نے یہ قرآن اتارا ہے ہم نے یہ ذکر اتارا ہے اور اہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ذکر قرآن ہے اور قرآن پڑھنے والے ذاکر ہوئے اور جو ذاکر ہیں وہ اہل بیت ہیں اب اہل بیت کو خدا اہل بیت کو اور قرآن کو جوڑ کے ہمیں بتا رہا ہے اور ہم ہیں کہ اہل بیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں حضر مکرم ایمان تب و گمبل ہوگا جب میرے مصطفیٰ کی آل کو بھی مانو گے اور میرے مصطفیٰ کے فرمان کو بھی مانو گے جب تک ایک سائیڈ پہ رہو گے کچھ لوگ ہیں ہمارے اندر ہی جو صرف علی علی کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ان کو سمجھی نہیں آتی لیکن وہ بھی صحیح کامل ایمان والے نہیں ہیں جب تک قرآن سے اصحاب کے ساتھ محبت نہ سمجھ آ جائے ان کو حضر مکرم آئیے آگے چلتے ہیں میرے مصطفیٰ نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت اکٹھی ہیں اور خدا کہتا ہے کہ سوال کرو کس سے اہل بیت سے سوال کرو کس سے علی سے سوال کرو کس سے علی سے اہل بیت میں سے علی سے سوال کرو کیونکہ یہی ذکر والے ہیں اب سوال کا تعلق ذکر والوں سے ہے اور ذکر والا کون ہوتا ہے علم والا ہوتا ہے اب علم والے کے پاس چلتے ہیں جا کر سوال کرتے ہیں اب ہم نے سوال کرنا ہے اب دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں دو ہی مقام ایسے ہیں جہاں پر سوال کیا جاتا ہے اب پہلا مقام جو ہے اور پہلے شخصیت جو ہے وہ شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در مصطفیٰ ہے جہاں پر ہم نے سوال کرنا ہے میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر نہ کوئی عالم ہے میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر نہ کوئی شخص ہے نہ کوئی استاد ہے نہ کوئی معلم ہے آئیے در مصطفیٰ پر چلتے ہیں سوال کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں جہاں پر سوال کریں گے تو وہاں سے جواب آپ کو ملے گا یہ ذہن میں رکھ لیں ایک جگہ بارگاہ مصطفیٰ ہے اور دوسری جگہ بارگاہ قرآن ہے ہم قرآن سے سوال کریں گے قرآن اس کا جواب دیتا ہے اور اگر ہم مصطفیٰ سے سوال کریں گے میرے مصطفیٰ بھی سوال کا جواب دیتے ہیں اب آئیے بارگاہ مصطفیٰ میں چلتے ہیں ہم بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہے تھے میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے فرمایا صحابہ سن لو آنا مدینہ العلم وعلی جن بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے میرے مصطفیٰ نے یہاں کیا کہا سمجھ آئی ہوگی کہ مجھ سے سوال کرنا ہے نا دروازے سے گزر کیا ہو اور دروازہ پہلے ہی کہا دیا دروازہ علی مولا علی کونے دروازہ ہے آنا مدینہ تن علم وعلی جن بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اب ایک اور بات یہاں زمناً ارض کرتا چلوں جو ہوتا ہے نا ایماندار اور سچے دل والا وہ کیا کرتا ہے وہ ہمیشہ دروازے سے آتا ہے جو ہوتا ہے چور سید بھئی آپ بہتر جانتے ہیں جو ہوتا ہے چور وہ دوار پھلانگ کے آتا ہے دروازے سے نہیں آتا وہ دوار پھلانگے گا یا سراغ کوئی نکال کے آئے گا دروازے سے نہیں آئے گا سچا شخص سچے ایمان والا ہمیشہ دروازے سے آتا ہے جس کو پتہ ہو کہ میں نے کوئی چوری نہیں کر رہی میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالنا میں نے کوئی فتنہ گری نہیں کر رہی وہ دروازے سے ہی آتا ہے اب میرے مصطفیٰ نے اس لیے دروازہ کہہ دیا کہ کوئی ایسے ہوں گے جو کہیں گے علی کو چھوڑ دو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلو میں بتا رہا ہوں میرے مصطفیٰ نے کہا تھا مجھ تک پہنچنا ہے تو دروازہ علی سے ہو کے آنا پڑے گا اب آپ کہیں گے یہ آپ نے کہاں سے بات نکال لی یہ آپ علی علی کرنے والے ہیں اوپر سے میں نکالا سوٹ پیانا ہوا اللہ ہی خیر کرے علی علی کرنے والے ہیں یہ میں بات نہیں کر رہا یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے اور اس پہ کوئی اختلاف بھی نہیں کر سکتا میرے مصطفیٰ نے کہا ہے اگر تم نے مجھ سے سوال کرنا ہے مجھ سے سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ میں سوال کروں گا نواز کیا سے پڑھتے ہیں سوال ہو جائے گا یہ سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کتابی سوال سوال یہ نہیں ہوتا سوال یہ بھی ہوتا ہے اللہ دے نا دے کچھ دے دے ہو مانگنے کا بھی سوال ہوتا ہے میار وقت ہے اس نے اس کے سامنے ہاتھ پھلایا سوال کیا خیرات مانگنا یہ بھی سوال کرنا ہے خیرات مانگنا میرے مصطفیٰ بتا یہ رہے ہیں کسی نے کچھ لینا ہو وہ علمی سوال ہو وہ کتابی سوال ہو وہ دنیا کے مال کا سوال ہو وہ زکاة ہو وہ کچھ مال لینا چاہتا ہو وہ زندگی مانگنا چاہتا ہو وہ کچھ بھی لینا چاہتا ہے بس علی پہ آگ جائے دروازہ پہ علی سے سوال کرے علی اسے سب کچھ آتا کر دے گا پھر علی جسے نہیں دے گا اسے میں دے دوں گا لیکن علی سب کچھ دینے والا ہے میں نے بنا دیا ہے یہ دروازہ ہے علی سے سوال کرو علی سے مانگو علی دینے والا ہے حاضر مکرم اب کچھ لوگ ہوں گے جنہیں یہ تھوڑی سی مرور اٹھیں گے دل کے اندر پیٹ میں نا کہ اب علی کے دروازہ پہ کیوں جائیں علی کو نہیں مانتے نا کسی کو پڑا تقریف ہوتی ہے جب اہل بیعت کا ذکر آ جائے تو وہ ان کے پیٹ میں مرور اٹھے گا ہم علی سے کیوں مانگے ہم یہ دروازہ ہی چھوڑ دیتے ہیں ہم قرآن سے مانگ لیتے ہیں قرآن سے سوال کر لیتے ہیں چلو آج ہو پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف حاضر مکرم قرآن کی بات کرتا چلو قرآن جو ہے نا یہ ام الکتاب ہے ام الکتاب وہ ہوتی ہے جو ساری سادہ سے لفظ بتا رہا ہوں جو ساری کتابوں کی ماں ہو سب سے بڑی ہو اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں نا ساری کتابوں کو اکٹھا کر کے ان کا جو علم نالج فہم رموز و قاف اسرار و معارف سب اکٹھے کر کے قرآن میں رکھ دئیے جب قرآن میں رکھ دئیے ان سارے اسرار و معارف کو اکٹھا کر کے اللہ نے قرآن کی جو الحمد صورت ہے نا الحمد سب کو آتی ہے سنیں سب کو آتی ہے الحمد کے اندر اکٹھا کر کے رکھ دئیے سارے اسرار و معارف کو اب جو ساری آسمانی کتابوں کے اسرار و معارف اور علم تھا وہ قرآن میں اور قرآن کا سارا اکٹھا کر کے الحمد میں اور الحمد کا سارا اکٹھا کر کے الحمد سے پہلے بسم اللہ میں اور بسم اللہ کا سارا علم اکٹھا کر کے بسم اللہ کے پہلے جو بات یہ نا اس میں اللہ نے رکھ دیا ہے اور با کے نیچے ایک نکتہ ہے اب آئیے گیا غور کریے گا یہ علامہ ہے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ ہے اور یہ انہوں نے تفسیر لکھی ہے تفسیر روح البیان تفسیر روح البیان اور امام رازی نے بھی اسے نکل کیا ہے آپ فرماتے ہیں مولا علیہ علیہ السلام سے ہم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے اسمانی کتابوں کے تمام اسرار و معارف کو قرآن میں رکھ دیا اور اللہ رب العزت نے سارے اسرار و معارف صحیفوں کا علم اللہ نے اکٹھا کر کے وہ سانا الحمد میں رکھ دیا اور الحمد کا علم بسم اللہ میں رکھ دیا بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی باع میں رکھ دیا اور باع کا علم سارا اکٹھا کر کے باع کے تھی نیچے نکتہ میں رکھ دیا اب جب ہم قرآن کھولیں گے قرآن کو کھولا پہلے صفحے میں ہمیں بسم اللہ بھی نہیں بسم اللہ کو کھولا تو پہلے ہمیں باع ملا باع کو کھولا تو باع کے نیچے نکتہ تھا جس کے اندر سارا علم تھا حضرت علیہ فرماتے ہیں میں ہی وہ نکتہ ہوں حضرت مولا علیہ فرماتے ہیں وہ جو باع کے نیچے والا نکتہ ہے نا وہ میں علی ہوں جو باع کے نیچے والا نکتہ ہے وہ میں علی ہوں اب سمجھ آئی کہ مصطفیٰ کے در پہ جاؤ گے آنا مدینہ تلعلم و علی جن بابوہا ادھر بھی دروازہ علی ہے علی کے پاس جانا پڑے گا قرآن کے دروازہ پہ آو گے ادھر بکت علی ہے ادھر بھی دروازہ علی ہے اب قرآن کے دروازے پہ جاؤ گے تو بھی علی ملے گا مدینہ جاؤ گے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادھر بھی علی ملے گا علی سے دامن نہ بچائیے علی سے دامن نہ بچائیے تم کترہ علی سے بھاگو گے علی ہر جگہ ملے گا محراب پہ علی ہے تو ممبر پہ آئے علی محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی کعبہ گواہ ہے دوشے پیمبر پہ ہے علی دوش کہتے ہیں کندوں کو اور کعبہ گواہ ہے جب میرے مصطفیٰ نے حضرت علی کو کندوں پہ بٹھایا نا اور پھر کہا علی یہ جو بھتھ ہے نا اوپر اوپر والے سارے یہ توڑ دالو وہ دیواروں کے ساتھ بھتھ لگے ہوئے تھے حضرت علی کو کندوں پہ بٹھا لیا شہر کہتا ہے ممبر پہ ہے علی کعبہ گواہ ہے دوشے پیمبر پہ ہے علی جنت علی کی ملک ہے علی سے دامن نہ بچائیے جہنم میں جائیے بچنا اگر علی سے ہے تو جہنم میں جائیے بچنا اگر علی سے ہے تو جہنم میں جائیے حاضر مکرم جو صحابہ تھے وہ علی سے محبت کرنے والے تھے اور علی سے سوال بھی کرتے تھے بس ایک ہی واقعہ آخری کوڈ کر کے میں آگے کیا بڑھنے ٹائم ختم ہو جائے گا بس مختصر کروں گا آپ کہتے ہیں کہ علی کا ذکر کرتے ہو صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں علی کا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن تیرا رجب جو گزرا ہے وہ علی کی پدہش کر دن تھا پیدا علی ہوا تھا رجب کو نسبت علی سے ہے ہم بات آج علی کی کر رہے ہیں پھر جب صحابہ کی کہو گے ہم اس دن وہ بات کریں گے اہل سنت کا عقیدہ دو چیزوں پہ ہے صحابہ کی جماعت پہ ہے اور اہل بیعت پہ ہے صبحان اللہ اب صحابہ کی محبت دیکھئے حضرت عمر فروغ بیٹھے ہیں کرسی لگی ہوئی ہے آپ خلیفت المومنین ہیں سیدن عمر فروغ دو شہزادے دو لڑکی آگئے دو یتیم لڑکی آگئے انہوں نے آ کر سوال کیا کہ اے سیدن عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہمارے باپ نے ہمارے وراست میں ایک ہزار دینار رکھا تھا اور ہم جب چھوٹے تھے وہ دینار جو تھے ہمارے چچا کو دے دیا تھا کہ یہ ایک ہزار دینار جب میرے بچے بڑے ہو جائے تو ان میں سے جو چاہنا میرے بچوں کو دے دینا اب جب ہم بڑے ہو گئے ہم مطالبہ کرتے ہیں تو ہمارے جو چچا ہیں وہ ہمیں سو دینار دے رہے ہیں اور جو نو سو دینار ہیں وہ خود رکھ رہے ہیں ہمارا فیصلہ فرما دیجئے اب امیر المومن کون ہے سیدن عمر فروغ محبت دیکھئے گا صحابہ اور اہل بیعت کے آپس میں محبت دیکھئے گا اب امیر المومنی حضرت سیدن عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سوال کرنے والے دو لڑکے یتیم اور پھر سوال ہوا سیدن عمر فروغ سے آج سیدن عمر فروغ کو سمجھ نہ آئی کہ اس کا میں کیا فیصلہ کروں آپ نے ادھر 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 دیکھا نا مسجد نوی میں حضرت علی بھی تشریف فرما تھے جب مولا علی کو دیکھا نا آپ نے آپ نے بچوں کو کہا کہ مولا علی بیٹھے ہیں آپ ان کے پاس چلے جائیں یہ آپ کا فیصلہ کر دیں گے وہ جو بچے تھے نا وہ حضرت مولا علی کے پاس چلے گئے اور جا کر ارض کرنے لگے حضور ہمارے باپ نے ہزار دینار رکھا تھا ہمارے چاچا کے پاس اور وہ ہمیں سو دیتا ہے نو سو خود رکھتا ہے ہمارا فیصلہ کر دیں حضرت علی نے کہا اسے بلاؤ جو آپ کا انکل ہے نا آپ کا انکل جی ان کو بھی بلالو وہ شخص بھی آ گیا جس کے پاس ہزار دینار تھے حضرت علی نے کہا ہاں بھی بتاؤ پہلے بچوں نے بتا ہمارے چاچا اببا جان نے وراثت میں ہزار دینار رکھے تھے اور وہ ہزار دینار جو تھے وہ چچا کے پاس رکھے تھے ان کے پاس تو انہوں نے کیا کیا کہ سو ہمیں دے رہے ہیں جب ہم بڑے ہوئے ہیں تو نو سو خود رکھ رہے ہیں وراثت ہماری ہے اب حضرت علی نے اس شخص سے پوچھا بتا تو بتا اس نے کہا یا حضرت ان کے والد نے مجھے چاہنا بچوں کو دے دینا اور جو اور باقی خود رکھ لینا جو تم چاہنا میرے بچوں کو دے دینا اور باقی خود رکھ لینا اب میں نے کوئی سو دینار دے رہا ہوں اور نو سو رکھ رہا ہوں تو یہ مان رہے ہی رہے حضرت علی نے کہا دوبارہ ذرا بتانا آپ نے کیا کہا تھا ان کے والد نے کیا کہا تھا اب وہ چچا کہنے لگا یا علی مولا علی علیہ السلام سے کہنے لگا ان کے باپ نے کہا تھا جب بچے بڑے ہو جائیں تو جو چاہنا تم ان کو دے دینا باقی خود رکھ لینا آپ نے فرمایا تو پھر تم نے کتنے کو چاہا تم نے تو نو سو کو چاہا ہے نا جو چاہنا ان کو دے دینا تو تم نے تو نو سو چاہے ہیں تمہاری چاہت تو نو سو دینار ہے چل نو سو دینار جو تم نے چاہے ہیں کیونکہ ان کے باپ نے کہا تھا جو تم چاہنا تم نے نو سو کو چاہا ہے اب نو سو بچوں کو دے سو تو خود رکھ اور چل تیری چاہت نو سو ہے نا جتنے چاہنا اب تیری چاہت نو سو ہے اب جو چاہے ہیں یہ بچوں کو دے اور سو دینار تو لے اور چلا جا اب جب یہ فیصلہ ہو چکا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پاس بیٹھے سن رہے تھے اس فیصلے کے بعد سیدنا عمر فاروق نے کہا لولا علیجو لاہ کا عمر اگر علی نہ ہوتا تو عمر فاروق ہلاک ہو جاتا اگر ہم میں علی نہ ہوتا لولا علیجو لاہ کا عمر اگر علی نہ ہوتا تو فاروق ہلاک ہو جاتا عمر ہلاک ہو جاتا یہ ان کی شان تھی کہ وہ علی سے محبت کرنے والے تھے اور علی سے سوال بھی کرتے تھے صحابہ اور اہل بیعت جڑے ہوئے تھے جس طرح مصطفیٰ نے کہا کہ قرآن اور اہل بیعت جڑے ہوئے ہیں اس طرح علی اور سارے صحابہ جڑے ہوئے تھے آج کے دور کے اندر اگر تمہیں کوئی علی سے محبت کا طریقہ سکھائے اور صحابہ سے نفرہ سکھائے مان جانا کہ وہ جہنمی ہے وہ اس نے قرآن کا رستہ لیا ہی نہیں ہے اور جو صحابہ کی بات بتائے لیکن علی کی بات آتے ہی دل کے اندر اسے نفرہ سی پھیلے جائے اس کے پیٹ میں وٹ پڑنے لگے مان جانا یہ منافق ہے کیونکہ علی کی محبت ہی بتاتی ہے مومن کون ہے علی علی کرنا یہ ایمان کو ختم نہیں کرتا بلکہ تمہیں مومن بناتا ہے سلامت رہیں بس یہی بات بتا کے اس نشست کو ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ اگلے دو جمعہ جو ہیں وہ شبہ میراج پہ گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ ایک نئی انداز سی ہوگی آپ نے بڑے واقعے سنے ہوگے میراج کے کہ نبی پاک ادھر سے گیا مسجد اقصہ سے مسجد حرام تک پہنچے اللہ کے پاس گیا بڑے بڑے واقعات سنے ہوگے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چکرول لگواتے ہیں پانچویں معافہ ہو جانی ہے لیکن انشاءاللہ آپ ایک نئی انداز سے میراج مصطفیٰ سنیں گے بس جلدی آ جائیے گا میں نے آج جمعہ تقریباً ایک بچ کے تیرہ میٹے پہ شروع کر دیا تھا اور ابھی بھی تھوڑی سی گفتگو باقی رہ گی ہے لیکن ختم کر رہا ہوں اگلے جمعہ آپ تھوڑا جلدی آ جائیے گا آج کی تقریر کا لبے لباب یہ ہے کہ جہاں پر بات اہلِ بیعت کی آ جائے آپ کے چہروں پہ مسکراہت آ جانی چاہیے بس